بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم خبریں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ان پر بات کرتے ہیں آرمی جنرلز، کور کمانڈرز انہوں نے بڑا شدید اعتزاج کیا کہ کیوں نیا چیف نواز شیف منتخب کرے گی اس پر کیا رد عمل ہے میں آپ کو اس بھی تفصیل بتاتا ہوں باجوہ صاحب کی طرح سے بقاعدہ طور پر اپیل کی گئی عمران خان سے کہ دیکھیں میں تو جا رہا ہوں آپ اپنا بیانیاں امریکہ کے بارے میں بدلیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن عمران خان نے اس بات سے انکار کیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا ایک نئی سازش وجود میں لائی گئی کس طرح خصوصی طور پر حوالداروں کے بچوں کو پہلے پچیس پچیس ہزار پر مہینے پر جو بھرتی کیے انہوں نے اقلال روڈ پر اور اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل صحافیوں کو کچھ لفافوں کو ملایا گیا اور ایک پورا بیانیاں عمران خان کے بارے میں سیٹ کیا گیا میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کو اچانک تمام ٹی وی چینلز پر لائیو دکھایا جا رہا ہے ان کی بات سنائی جا رہی ہے اور اب تو اس میں دیکھیں یہ پورا جائزہ ہے آپ کو پوری تفصیل سے بتانا ضروری ہے اور افغانستان کے بارڈر پر وہاں پر دیکھیں بڑی محنت ہوئی شہادتیں ہوئیں ارب اور روپیہ غریب عوام کا لگا چھبیس سو کلومیٹر بارڈر سیکیور کیا آج حالات یہ پہنچ چکے ہیں کہ افغانستان نہ صرف آنکھیں دکھا رہا ہے بلکہ ہر قسم کی تجارت بند ہو چکی ہے اور ان کی طرف سے کیا توفہ چینل نے دیا پاکستان کو کہ آپ ہندوستان کی جاسوسی کریں لیکن ان لوگوں نے بجائے ہندوستان کی جاسوسی کے اسرائیل کے میلویر سوفٹیئر کی مدد سے موبائل فون کے اندر جو انسٹال کی جاتے ہیں وہاں انہوں نے عمران خان اور اس کے قریب جو لوگ ہیں ان کی جاسوسی شروع کر دی اس سے پہلے کہ آرمی ایک سات لاکھ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی فوج اس کے جوان سیسا پلائی دیوار لیکن چھبیس جرنیلوں میں کچھ گندے انڈے ہمیشہ کی طرح کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آواز اٹھی بقیدہ طور پر کہ یہ آپ الویدائی ملاقاتوں میں بیاجی صاحب کو صاف صاف کہا گیا کہ ہمارے نیا باس ہمارا صاحب ایک اشتہاری چور مجرم بھگوڑا لگائے گا ہمارے بال پر چیدار لوگ ہیں ہمارے دوست عباب ہیں سیویلین بھی ہمارے جاننے ہیں دنیا میں ہمیں مو دکھانا ہے آپ ہمیں کیوں پنجاب پولیس بنا رہے ہیں لوگ ہم پہنس رہے ہیں کہ ایک چور ڈاکو پاکستان کا سب سے بڑا مجرم پاکستان کا سب سے بڑا عوضہ اس کی تائناتی کرے گا اور پھر عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسے عدالت میں چیلنج کروں گا تو پھر انہوں نے تنگ آکے خواجہ آصف سے ابھی بیان دلوایا جو کہ نواز شریف آرمی چیف کی تائناتی میں کسی طرح شامل نہیں ہے اب آپ کی مرضی آپ اس بیان کو کیسے تسلیم کریں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے لندن میں کوئی پروپٹی نہیں ہے الحمدللہ حضور یہ ہے ہمارے ذرائع ایک بھائی کے والد غریب کے سان اور ایک بھائی کے والد امیر ترین اور اپتی تاجر تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن معاملہ حاجی صاحب کی آپ کو پتا ہے جو عزت ہے اس سے ہے کیونکہ عزت تو صرف ان کی ہے پاکستان میں باقی تو کوئی سارے لوگ کی عزت ہے ہی نہیں کہ عمران خان کو حاجی صاحب آگے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا وزیراعلا بزدار کو ہٹاؤ اور علیم خان کو لگاؤ لیکن عمران خان اگر کہے کہ جس شخص نے مجھے گولیاں ماری اس کے اوپر ایف آئی آر کرو اسے ہٹاؤ تو ان کی بیستی ہو جاتی تو عزت تو پھر نہیں کیوئی باقی ہوگی تو عزت ہے نہیں باقی تو سارے بھیڑ بکریوں ہوئے ملک میں عرشت شریف کو شہید ہو کر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے نے زخم دکھا کر یہ ثابت کرے کہ اسے گولیاں لگیں ہیں ان بڑے ججز کو کچھ غیرت آئے لیکن شاید جس دن غیرت کی تقسیم تھی یہ تمام لوگ پتہ نہیں چھوٹی پر تھے گولیوں پر یہ مزاق اڑاتے رہے اس سارے معاملے کو انہوں نے جالی قرار دیا پھر پلستر کیوں لگایا جی شوکت خانہ میں کیوں لکے گئے چار گولیاں کیسے لگیں اب عمران خان نے وہ زخم بھی کھول کے دکھا دی اور اپنا حوصلہ بھی دکھا دیا عمران خان نے تو بتا دیا کہ میں واقعی نہ شارو خانو اور نہ سلمان خانو البتہ تم امریش پوری کی مذہبی برانچ ہو فاسق اور جھوٹے دیکھو یہ زخم اب وقت آگیا ہے یہ زخم دکھانے پہ اب نواز شریف کو بھی چاہیے اپنی اوپن ہرٹ سرجری کے جلی ٹانکیں دکھائیں لوگوں کو مریم صاحبہ بھی اپنی چھوٹی سی جو سرجری نے انہوں نے کروائی وہ دکھائیں اس کی ویڈیو جاری کریں اور میاں صاحب جو چار سال سے علاج کروا رہے ہیں لندن میں ڈاکٹروں سے ایک جامع رپورٹ بنوائیں منظر عام پر لے آئیں تاکہ لوگ مل کر انکہ کھل کر ان کے لئے دعا کریں شباز شریفی کینسر کا مریض تھا وہ بھی اپنی رپورٹ دکھائیں واسے والی زرداری کو دماغی امراض تھے وہ ذینی مریض ہے وہ بھی اپنی رپورٹ دکھائیں بلاول کی جنس کے بارے میں رانہ سناؤلہ کے الفاظ ہیں میرے نہیں وہ بھی اپنی رپورٹ دکھائیں تاکہ سب کو برابر لائے جائے برابری مانگتے ہیں عمران خان پر حملے کی اب جو جے آئی ٹی بنائی گئی ان کی تو ویسے ہی ٹانگیں کام پر رہی ہیں وہ کیسے آپ کو ازہ دانہ رپورٹ دیں گے میں آپ کو اس حملے کے بارے میں دیکھیں موظم گندل پہلا شخص جہاں بھاق ہوا اس پر کس نے فائر کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نون لیگ کے لہو لفافہ صحافی دوست نوید کے پسٹل سے گولی مارے اسے ڈاکٹر ہی کہنا چاہیے پاسمارٹم رپورٹ اب منظر عام پہ آگیا ملزم کو برابور سر سے سر کے جو پچھلے حصے سے نکلنے والے اسے وہاں تین سنٹی میٹر کا سراؤں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گولی کسی بڑے اتھیار یعنی کسی فوجی رائیفل کی اور پاکستان میں آپ کو تا فوجی سنائپر استعمال کرتے ہیں یا پھر پولیس کے جو ایلیٹ کمانڈوز ہیں انہوں نے کی ہے سامنے والی سائٹ سے نشان تین سنٹی میٹر جہاں سے نکلی بارہ اس کا ہے اب اس پوڈری کے ہاتھ میں جو گلاک پستول اس کا نشانہ اتنا بڑا بنتا ہی نہیں دیکھیں نا اور قریب سے مارتا تھا وہ کالا نشان بان جاتا اب کنٹینڈر سے پیچھے آنی سکتا اب اگر میں ہی آپ کو سارا کچھ بتا سکتا ہوں تو چیز چسٹس عمر بندیال کے گھر میں کیا میری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے بولو مجھے بلا لے سارا معاملہ سامنے رہ دیتا ہوں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں جی ہو ہر وقت اور ڈرنا ہے ہم مرنا ہے نہیں انہوں نے قبرستان کا چکر لگا کر دے کتنے لوگ ایسے مار گئے جو ہی کہتے تھے تجاج کیا آواز اٹھائی تو مارے جائیں گے سارے مارے گئے ویسے ہی حالات یہ ہیں کہ افغانستان ساری زندگی پاکستان سے تجارت کے لئے مانگتا رہا ہم ان کی مدد کرتے رہے آج یہ حالت ہے کوئلہ وہاں سے ہم ان سے خرید رہے ہیں پیسہ سارا ادھر جا رہے ہیں پاکستان کے غریب لوگوں کے ٹیکسوں سے لگایا آ گیا پیسہ چھبیس سو کلومیٹر کی بار بنانے والا وہ کوڑیوں کی طرح کبال کی طرح اتار کے انہوں نے رکھے جوانوں کو ہم نے شہاتیں دی وہاں پر انہوں نے اکھاڑ کے گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں امریکہ کے ہیلیکپٹر اپٹ آباد کے اندر گسے چلو ہم خاموش ہو کے بھارت کا آوارہ مزائل گھومتا پھرتا آگے گیرہ چلو ٹیک ہے جی آپ نے لیٹ نہیں ہے امریکہ کے سامنے بھارت ہوں مانتے ہیں اب اسی لئے عمران خان جنرل فیض کو وہاں رکھنا چاہتا تھا وہ وائد شخصت نے سب کو قابو کیا ہوتا اس کو ہٹایا ہے دیکھنے کیا ہو رہا ہے فوجی چوکی پر کس طرح وہ جوان وہ ویڈیو دیکھیں درہ میں تو لگا نہیں سکتا یہاں کوئی ایٹمی طاقت اتنی بڑی اپنے جوان کا بدلہ کیا آپ نے صرف وزیراعظم بدلنے وزیراعظم لگانے جب چوکیدار کا دل غلطی سے کر بیٹھے کہ میں غلے پر بیٹھنا ہے تو پھر سیکیورٹی کے حالات یہی ہوتے وہ اسحاگڈار اچھل اچھل کر روس کی گیس اور تیل ہم لینے جا رہے ہیں بڑا خوش ہو رہے ہیں یہی تو عمران خان لے رہا تھا کیا تکلیف تھی اس وقت روس کی گیس کی بندش میں دیکھیں یورپ کی اس وقت سپر مارکٹ میں جو سب سے اس وقت اہم پروڈکٹ بک رہا ہے وہ جلنے کی لکڑیاں ہیں اندھن کے لیے اور یہی بات عمران خان نے کہتا رہا ترکی کو دیکھ لیں دھماکہ ہوا چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ملزمان گرفتار میڈیا کے سامنے پیش اور ترکی کے وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی تازیت کو ہم مسترد کرتے ہیں ان کی یہاں نوے ہزار شہادتیں ہوگی اور جو پکڑے گئے احسان اللہ احسان کی طرح وہ بھاگ جاتے ہیں پتین لگتا کہ ادھر کی کسی کو ملکی سیکیورٹی کے لیے پوشیدہ رکھنا پڑتا ہے کسی کی گرفتاری جمہوریت کے لیے خطرہ بن جاتی ہے اور اگر کوئی سرفیرا عمران خان کی ذرا سسٹم سے لڑ پڑے تو اسے پھر اس کی قیمت خون سے دینی پڑتی ہے اور گولیوں کی ویڈیو بنا کے دکھانی پڑتی ہے بانیئے پاکستان کی بہن فاطمہ جنا سے لے کر لیاقت علی خان بینظیر بھوٹو عرشت شریف کو دیکھ لیا ابھی قاتل سامنے آئیں کبھی بھی نہیں کیونکہ یہ خود اس حیرہ پیری میں شامل ہے وہ سکندر مرزا کا میں پڑھ رہا تھا مرتے وقت لندن میں انتہائی قسم پرسی میں اپنے بیڈ پر ایڈیاں رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کی میں نے فوج سے مارشلالہ لگوا کر عیوب خان کو میں لے کر آئے اب ان لوگوں کی روز نہیں وارداد روز نہیں کہانی دیکھیں کہتے ہیں جی اب کہتے ہیں عمران خان پیچھے ہٹ گیا امریکہ کے معاملے سے منت ترلہ انہوں نے کیا جا کے اور فانانشل ٹائمز کے ایک انٹریو کو جسے انہوں نے پہلے ٹکڑوں میں کاٹا پھر اسے جوڑا پھر ڈان نیوز نے فیک نیوز بنا کر چلایا پھر انٹرنیشنل کچھ ان کے صحافی جو ہے ان سے بڑھاوا دیا اور باقی لوٹے لفافے جو ہے وہ گمہ روپین کے ناچے نہ شروع ہو اصلی ویڈیو اور اس کے بعد جلسے میں عمران خان نے دوبارہ امریکہ کو رگڑ دیا اسی دنی اور دو ٹوک کہا کہ امریکی سازش اور مداخلت ایک حقیقت تھی ہے اور رہے گی میں تو اپنی فوج عدلیہ اور حکومت سے تحقیقات نہیں ہونے دے رہی ان کو کہہ رہا ہوں چھوڑیں اس کو اب یہ ناچے ناچ کے پاکھل ہو گئی جس طرح وہ توشہ خانے کا معاملہ وہ اچھلتے رہے اب شہباز شریف کی اربو ڈالر کی جو زلزلے میں فانڈ کھا گیا ساری برطانیہ نے معلومات دی ایک لفظ نہیں بہت لگ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے میری امریکہ یا کسی بھی دنیا کے ملک سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور بات بھی سچ ہے میرے ملک پہ بس سازش نہ کریں مداخلت نہ کریں دوستی برابری پر رکھیں ہم تمہارے غلام نہیں آپ یہ تصویریں دیکھیں فانانشل ٹائمز کی وہ خود ان کا کہہ رہا ہے ہیڈنگ اور مضمون دیکھیں پھر ڈان اور جیو کی اور پھر کچھ چینلز کی دیکھیں نیو یارک ٹائمز کو انہوں نے کہا جی کہ بالا کورٹ کا معاملہ ختم ہوگی یاد ہوگا بالا کورٹ کا آپ اندفستان کو کشمیر پر بیٹھ کے بات کرنے چھیں ابھی نم دن تو آیا ہی نہیں تھا چاہید پلائی ہی نہیں ویڈیو فیک دی اس وقت کوئی شور نہیں مچا یہ باتیں کرتے ہوئے آج یہ لوگ فانانشل ٹائمز پر بات کر رہے ہیں اور ڈان وہ خبار ہے جسے پڑھ کے لوگ سی ایس ایس کی تیاری اپنی انگریزی ٹھیک ہے ایک تو انگریزی ہماری جلوں میں بیٹھ گئی ہے ادھر ڈان انگریزی سکھاتے سکھاتے تاریخ تباہ کریے تو اللہ کے شکر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اللہ نے تھوڑی حمد دے دی ورنہ اور ہم آپ کو اردو میں بتا دیتے ہیں چیزیں بہت سریعی اب سائفر لکھنے کے معاملے کو اب میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں بات پرانی ہو چکی ہے یہ نہیں کہا امران خانے کا سائفر تھا ہی نہیں سازش میں لاکھل تھی ہی نہیں امران خانے کا قصور ہماری حکومتوں کا ہے کہ یہ غلام اور آقا کا رشتہ قائم کرتے ہیں میں برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات امریکہ سے جاتا ہوں باقی ویڈیو میری ویب سائٹ پڑی ہے آپ دیکھنے مجھے میں ٹویٹ بھی کر دوں گا جوہاں ٹویٹر پہ دیکھ لیجئے گا اس انٹرویو کو کیسے توڑ مول کر سیاکو سباک سے ہٹا کر یہ پچھلے چھے مہینے کے مسلسل تجربات کی طرح میڈیا عدلیہ پی ڈی ایم ملٹری لیڈرشم سب کا جو کردار سب کے سامنے کھل کر آیا ورنہو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی پہلی دفعہ تاریخ میں کیا ہوا اس کا اب یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی تقریر کیوں نشر ہو رہی ہے لائف دکھا رہے ہیں معاملہ کیا دیکھیں سب سے بڑا معاملہ ہوا پاکستان میں ساٹھ فیصد لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے بلکل جھوٹ پر مبنی بکواس پروپاگنڈا آپ سوشل میڈیا پر آپ کو ساری بات آرام سے سمجھ آ جاتی ہے ان کے کروڑوں میں عربوں میں چلنے والے چینلز اس وقت ہمارے چھوٹے چینلز نے تباہ کر رہے ہیں سارا پوسٹ ماتم کرتے ہیں ان کا ایک ایک چیز نکال کے زبردستین کے بیانیے کو آپ کی عوام کی دل کی آواز کے نام پہ یہ اخبارات سے کالم نگاروں سے لفافوں سے بیانیاں بناتے ہیں ہم اسے دس منٹ میں تباہ کر دیں کیونکہ آپ کی دل کی بات آپ کی دل کی بات میرے صرف الفاظ ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے یہ سوشل میڈیا موجود ہے لیکن میں سوچ تو مگلہ دیش میں تو اخبار بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہمارے جیسے کچھ لوگ تھے بات کرتے تھے لوگ سنتے تھے یہ نہیں روک سکے الحمدللہ نہیں روک سکیں گے کبھی بھی عمران خان کے یہ کہتی ہے نہیں ہمایتی کلٹ ہے کلٹ اسی فیصد آبازی تو وہ ہے پھر اچھے کہتے پھر زومبی ہیں میں ان دانشوروں کے بیانیے کو عوام مسترد کر چکی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں بانہ فیصد مہنگائی نہیں نظر آتی تھی جب میں کہتا تھا کرونا پہ عالمی مہنگائی کی وجہ نہیں مانتے تھے آج پنتالیس فیصد مہنگائی انہیں نظر نہیں آئے سائفر کا نام سنا انہوں نے کہا جھوٹ ہے جیسا جھوٹ 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 پھر جب ثابت ہوئا مداخلت مداخلت سازش اس میں پاسکے الجہ دیا لوگوں عمران حان نے جب جلسے جلوس اور بڑے بڑے دھرنے میں اب کہتے ہیں جی وہ بلوائی ہیں انہیں اس وقت عمران حان کے دور میں میڈیا پر پابندیاں نظر آتی تھی آج انہیں آزادی لگ رہی ہے جسے یہ کلٹ کہتے ہیں میں اسے عوام کا اجتماعی شعور کہتا ہوں اور جسے یہ صحافت کہتے ہیں اسے میں منافقت کہتا ہوں اسی لئے جب بھی یہ سائفر پر دیکھے بحث پرانی ہونی لگتی ہے یہ کوئی نے کچھ چول مار کسے دوبارہ زندگر دیتے یہاں جی اور اس کے جو چمچیں ہیں عمران خان نے امریکہ کو یہی کہا نا جسائفر ہے حقیقت ہے امریکہ نے انکار کیا نہیں ملٹری لیڈرشپ نے انکار کہا نہیں نیشنل سیکیورٹی کی دو میٹنگز میں اسے تسلیم کیا گیا اور دھمکی کی زبان استعمال ہوئی ڈیمارش کرنا پڑا پھر امپورٹڈ حکومت سات بیٹھی ملٹری لیڈرشپ کے اسے تسلیم کر چکے ہیں اب یہ عمران خان کے انٹرو کو توڑ مور کر جوڑ کر جملے نکالیں یہ بھونڈا پن نہیں اس طرح نہیں چلے گا سب کچھ کھول گیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں ان کی حکومت دیکھیں ان کی دیکھیں اور عمران خان کی نو مہینوں میں خسارہ دیکھیں پچیس سو عرب کا خسارہ پچیس سو عرب کا خسارہ تھا عمران خان کا ان کا پینتیس سو عرب پینتیس سو عرب پہلے تین مہینوں میں بجٹ کی طبعی چڑھ گئی ٹماتروں کی قیمتوں سے لے کر ڈالر کے ریٹ تھا خریدنے کی قوت سے لے کر آمدنی بچانے تک خسارہ والا ملک اور کرزے والا ملک یہ بن گیا تین سو ساٹھ ڈالر سے کوئلہ گر کے ایک سو بارہ پر سمنٹ اور بجلی کی قیمت چیک کریں آج چیک کرنے جا کے گوگل بجائے مارکٹ میں جائے پوچھ لیں کسی آج یہ بانڈ جاری کریں تو کوئی انشورنس کمپنی انہیں کرز دینے کو تیار نہیں زمانت نہیں دینے ان کی بینک ایل سی نہیں کھول سکتے کرزہ واپس کرنے کی طاقت ختم ہو رہی ہے ڈیفالٹ بڑھتا جا رہے عمران خان کا چار فیصد ان کا پین سٹھ پہ چلا گیا ایکسپورٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ڈیریکٹ انویسمنٹ سب کچھ تباہ گڑ جو تھا وہ تھیلی کے سجا لگا ہے اس آگڈار کے پاس نمبروں کی فجنگ ہیر پیر کرنے کے لئے وہ کیا ہے دو نمبری کوئی جادو نہیں ہے وہ اکانومیسٹ نہیں ہے سی چارٹڈ کاؤنٹر ہے اب ان میں دیکھیں یہ ہی کرسے تھا دو نمبری اور کچھ بھی نہیں آخر میں عرشت شریف کی بات نہ کریں تو پروگرام کمپلیٹ نہیں لیکن دیکھیں عوام کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے اگر یہ پتہ لگے تو پھر اشرافیہ کے لئے خطرہ بنتا ہے اسی لئے عرشت شریف کا معاملہ کھلنے نہیں دے رہے یہ آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں کنفیوز رکھتے ہیں جان بوجھ کر نو باتیں سچی اور دسویں وہ بڑا جھوٹ سب کچھ لوگوں کا ذہن بدل جائے اسی لئے آپ نے جڑے رہنا ہے ہم سے بتاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی بات ان کی تھیوریاں پہلے حادثہ تھا پھر قتل ہوا پھر بچہ تھا پھر گاڑی تھی پھر غوا تھا پھر mistaken identity تھی پھر گاڑی کے اندر سے فائرنگ تھی پھر گاڑی کے اندر ایک شہید تھا پھر اسلاح اور سونے کی سمگلنگ تھی پھر بدترین تشدد تھا دو بھائی تھے انہوں نے اتنا اس کو کمپلیکیٹ تھا اب وہ قرار اللہ حسن اٹھانا دن کے بعد وہ گھولیاں نکال کر رہی ہے کینیا کی فوج کی نکل آئی ہے اسی پبلک روڈ بھی بیٹھ گئی تفصیل سے میری ویڈیوز دیکھیں ارشا شیپ پر ساری کی ہیں ایک ایک جیز بتائی ہوئی آپ کو پہلے سے صرف اس لیے نہیں کہ مجھے ویوز مل جائیں گے یا میں کو بڑا کوئی نام بن جائے گا جڑے رہے ان کی حقیقت کھول کھول کر ایک ایک لفظ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو ریجیم چینج آپریشن انہوں نے کیا ہے پاکستان کی طبعی نکال کر رکھ دی انہوں نے یار ایکانومی طبع برباد غریب کو غریب تر کر دی انہوں نے بالکل اپنا خاص کے حال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ